کور کمانڈر کانفرنس بڑا فیصلہ کر لیا گیا نو مہی کے اشار پسندوں اور تحریک انصاف بارے بھی بڑا فیصلہ ہو گیا آرمی چیف چرنل آسم منیر کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا اندرونی کہانی سامنے آ گئی تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف چرنل آسم منیر کی زیر صدارت جی ایس کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف اوفیسرز پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی کانفرنس کے شرکہ نے نو مئی کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مسمت کرتے ہوئے اب نے اس پختہ عظم کا یادہ کیا کہ شہدہ کی یادگاروں جنہا ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سگریٹ ایکٹ کے دہت یقینی طور پر جلد دست جلد انصاف کے کٹیرے میں لائے چاہے گا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کسرت سے جمع کیے گئے نا قابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا چاہ سکتا ہے بگاڑ پیدا کرنے کی تمام تر کوششیں اور فرضی انسانی حقوق کی خلافرسیوں کے پیچھے بنا لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں قوم کے برپور تعاون سے تمام تر ناپاک عظائم کو ناکام بنایا چاہے گا ملک دشمن اناصر اور ان کے حامی پرابوگنڈے سے معاشرتی تفرقہ پیدا کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں ملک دشمن اناصر اور ان کے حامی پرابوگنڈے کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں فہمی سلامتی میں مرکزی ایسیت رکھتا ہے پچیس مئی کی تخریبات میں عوام کی برپور شرکت افعاد پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کی واسعہ کاسی کرتی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کی بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنے ہیں فورم نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے والوں اور ملک میں افراد تفری پھیلانے والوں کے خلاف گرفت مضبوط کی جائے آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کسی بھی سامائی میں رکافتیں خڑی کرنے اور دشمن گورتوں کے مضموم آزائم کو حتمی شکاست دینے کی کوشش سے آنی ہاتھوں سے نبٹا جائے گا